آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ایسے دھان تک نہیں ہوں تری شٹیڈی گلوز پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے آنیمیا مطلب ہوتا ہے خون کی کمی اب یہ سکر سیل آنیمیا کیا ہے اس سورہ بات کریں گے آپ کو بتا دو کہ بھارت میں کرونوں لوگوں کو سکین کیا جا رہا ہے سکرین کیا ہے سکین تو نہیں سکین دھوڑی نہ کریں گے سکین ہی سمجھ لو سکرین کیا جا رہا ہے بسکل دیکھا جا رہا ہے نیشنل میشن فور سکل فور دی ایلیمینیشن آف سکل آنیمیا اب بسکل آنیمیا کیا ہوتا ہے خطرناک بیماری ہے یہ لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے علاج ہے اور پرشان ہونے کی ضرورت ہے اس کے لئے جاگ رکتا کی ضرورت ہے ٹھیک ہے فیلال ہمارا جو پون ایڈکشن کا کوئر ساتھ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ اس کو ضرور اویل کر سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ہیلتھ منسٹری نے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک سکرین کیا ہے جو سکل سیل ڈیزیز ہے انڈر دی نیشنل سکل آنیمیا ایلیمینیشن مشن تو مشن سات کروڑ لوگوں کو سکین کرے گا آنے والے تین سالوں میں ابھی ایک کروڑ لوگوں کو سکین کیا ہوا ہے تو آنے والے تین سالوں میں سات کروڑ کو رہیں گے کیا ہوتا سکل سیل ڈیزیز ہے جیمز ہرک جو کی فیزیشن انہوں نے بولا تھا کہ بھائی دیکھو ریڈ بلیڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ جو اینیمک پیشنٹ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایک ربی سی ہوتا ہے و بی سی ہوتا ہے خون انہی سیل سے بنتا ہے سیلس آردھی فنڈمنٹل یونٹ جو کیڈنی اس کا فنڈمنٹل یونٹ ہے نیفرون جو برین ہے ان کے سیلس کو کہتا ہے نیورون باڈی کا تو سیلے ہوتا ہے اور جو خون کا خون بنتے کس سے ہیں انہی ریڈ بلیڈ سیل سے ٹھیک ہے اب ریڈ بلیڈ سیلس کس سے بنتے ہیں ہیموگلومن سے چار طریقے کی دو الفا دو بیٹا یہ چار پروٹین ہوتا ہے جو کی ہیموگلومن بناتے ہیں اب عام طور پر آپ کے سیل جو ریڈ بلیڈ سیل ہوتا ہے وہ اس طریقے کے ہوتے ہیں ڈسک کے شیپ کے ہوتے ہیں تو آرام سے وہ بہتے رہتے ہیں لیکن سکل کیا ہوتا ہے نا دراتی جس کو بولتے ہیں سکل سیل میں یہ ریڈ بلیڈ سیل اس طریقے کے ہو جاتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ اگڑم اس طریقے کے ہو جاتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تو آرے ہو گئی مطلب دراتی ٹائپ کے ہو گئے تو یہ کیا کریں گے یہ بہت زیادہ لاسٹ بھی نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی زیادہ کمی ہوتی ہے خون کی کمی ہوگی تو باڈی پارٹ پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے بھانک درد ہوتا ہے سکل سیل انیمیا میں اور یہ بلیڈ فلو کو بھی بلوک کرتے ہیں تو یہ گرینیڈا سپین کی کیاپیٹیل آمیڈریڈ جیمز ہیریک نے اس کو دسکور کیا تھا تو یہ بیسکل سیل انیمیا ہوتا ہے یہ بیسکل سیل کا ڈیفیکٹ ہے جو کی ڈی ای نیمی میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ جینیٹک ڈیس آرڈر ہے کہا جاتا ہے کہ اگر دونوں ہی ماں باپ کو ویسے آپ کو بتا دوں کہ آپ اس میں الیکٹرو فیرنسز کروا کے چیک کر سکتے ہیں آپ کو سکل سیل انیمیا ہے کیا نہیں اور چیک کروا لیجئے کیونکہ اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ اگر دونوں ماں باپ کو سکل سیل انیمیا ہو تو پچیس پرتیشت چانسز ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو بھی سکل سیل انیمیا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو یہ انیوزیل سیل سے وہ آر بی سی سے ڈیفر کرتے کیونکہ اس شیپ کے ہو جاتے ہیں ہیموگلومین سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے ہیموگلومین آپ کا بلیڈ بناتا ہے بارہ کے قریب بارہ تیرا کیا سپاس ہونا چاہیے ہیموگلومین آپ کو بتا دوں کہ جو انیمیا ہے عورتوں کو انیمیا زیادہ ہوتا ہے بھارت میں پرچاس پرتیشت آدیس سے زیادہ مہیلہ ہے انیمک ہے نیچنل فیملی ہیلس سروے نے اس کو ریویل کیا تھا ٹھیک ہے تو ہیموگلومین جو کہ ریسپونسبل ہوتا ہے اکسیجن کو پوری باڈی میں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس کے پاس 4 پروٹنٹ ہوتے ہیں 4 پروٹنٹ سب یونٹ ہوتے ہیں جسے ہموگلومین بنتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہیموگلومین فردر پھر ربی سی کو بناتا ہے تو اس میں ہوتا ہے 2 ایلفہ اور 2 بیٹا اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو بیٹا پروٹین ہے سمجھ رہو بیٹا سب یونٹ اس میں چینج ہو جاتا ہے اس میں آ جاتا ہے میوٹیشن جس کی وجہ سے جو آپ کا ربی سی ہے ڈسک سے بجل جاتا ہے دراتی میں سکل میں سکل شیپ ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد پھر وہ بلیڈ جو فلو ہوتا اس کو امپاکٹ کرتا ہے تو اب اس کے بعد جو یہ میوٹیٹڈ ربی سی ہے یہ آپ کے پورے بلیڈ ویسل میں جائیں گے دراتی سیب ہے تو زائد سی بات ہے بلیڈ کو روک دیں گے اور بلیڈ کو روکیں گے تو آپ کو پتا ہے پھر پرابلم ہوگی اب کیونکہ سکل سیل کی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت جلدی مر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اوکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے بلیڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور بھائیانک درد ہوتا ہے اور پھر ہم کو کرونک انیمیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو مشکل ہوتی ہے اور اگر اس کو صحیح وقت پہ ٹریٹ نہیں کیا گیا تو اس میں بہت بڑی پرابلم بھی ہو سکتی ہے فیٹلیٹی بھی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اوکے تو نارمال بلیڈ سیل یہ ہوتے ہیں ہیلدی بلیڈ سیل اور سکل سیل اس طریقے کے ہوتے ہیں تو ایسے تو یہ آرام سے جا رہا ہے بہت یہ سکل سیل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے تو بہت ہی پتلے ہوتے تو زیادہ زندہ بھی نہیں رہیں گے اور یہ بلوک کر دیں ایک دوسرے میں فز جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بلوک ہو جاتا ہے آپ کا آپ اگر سیمٹمز کی بات کریں تو جیسا کہ ہم نے بتایا بہت درد ہوگا آپ کو جوڑوں میں درد ہوگا آپ کو کئی جگہ درد رہ گا اور اچھا خاصت درد رہ گا اٹھنے میں بھی لالے پڑ جائیں گے اسی لئے بہت ہی سٹرانگ پینکلز دی جاتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت ہی سٹرانگ پینکلز اور اس کے بعد پھر بہت ہی زیادہ تھکان رہے گی آپ کو مطلب اتنی زیادہ بہت ہی زیادہ ایک دب کچھ بھی کرنے کا زرہ سا کام کریں گے تو تھگ جائیں گے اور پینکلز دی جائیں گے پھر اس کے بعد یہاں پلمونیری اور ہارٹ ڈیجیز بھی ایسے لوگوں کو کافی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بلیٹ کا فلو جو ہے وہ اپنے پر نہیں ہو پاتا ہے چھالے پڑھنے لگتے ہیں آپ کے پیروں میں بہت زیادہ چھالے پڑھنے لگتے ہیں دیکھیں اگر خون صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی باڈی سڑھنے لگے گی یاد رکھئے تو خون کا فلو ہونا بہت زیادہ صحیح ضروری ہے کیونکہ یہی خون کی وجہ سے ہی آپ کی باڈی جو ہے وہ چل رہی ہے جتنی بھی موتیں ہوتی ہیں تو بلیٹ سپلائی رک جاتا ہے یا کہیں کچھ سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے یا پروپر بلیٹ سپلائی ہو نہیں رہی ہوتی ہے تو یاد رکھے یہ بلیٹ سپلائی بہت زیادہ ضروری ہے بیکٹیریال انفیکشن ایمیونٹی آپ کی کمزور ہوگی تو بہت سارے آپ کو انفیکشن ہو جاتے ہیں آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں سویلنگ انفلمیشن سنگل سے سب تو بہت ہی اور ثرومبوسیز سپلین لیور اور یہاں پہ بہت بڑی پروبلم ہو جاتی ہے تو بیسکلی ہر بوڈی پارٹ آپ کا ڈیمیج ہونے لگتا ہے اب یہ ایک جینیٹک بلیٹ ڈیزیز ہے جیسا کہ ہم نے بتا ہے کہ یہ میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے ڈی ای نی میں ٹھیک ہے اور اس میں یہ لائف لاغ ہے بٹ اس کا ہے علاج ہے ایسی بات نہیں ہے اگر پیشنٹ میں ہے یہ ایک تو اگر آپ نے پہلے سے اس کو اگر آپ نے اس کا ٹیسٹ کروا لیا اور اگر پہلے سے ہی پتہ چل جائے تو تو بہت بڑی بات ہے تو علاج جلدی چلو ہو جاتا ہے ٹرائیبل پاپولیشن میں زیادہ آپ کو یہ ملے گا بھارت میں ٹھیک ہے اور جینیٹک یہ کافی حد تک جین پر ڈیپینڈ کرتے ہیں پہلے ایفریکہ میں پائے گیا تھا ایفریکہ کے لوگوں کو کافی زیادہ سکل سیل اعلیمیا ہوتا ہے تو یہ مشن جو ہے وہ دوہزار تیس ایک جولائی دوہزار تیس شہدول مدھ پردیش سے لانچ ہوا تھا اور اس کے بعد سکریننگ سب سے پہلے تو دیکھو کس کو کس کو ہے پھر پریوینٹ کرو اور اس کے بعد مینجمنٹ کرو بہت شاندار ہے اس طریقے کی بیماریوں کو ان کو ختم کرنا ابھی دو سو اٹھتر ڈسٹرکٹ جو کی سترہ راجے ہیں اور ان سترہ راجیوں کو بہتی دھیان سے چنا گیا ہے مہاراشٹ اوڈیسا میں بہت زیادہ سکل سل انیمیا کے کیسز آتے ہیں تو ان راجیوں کو ان دسٹرکٹ کو دیکھا گیا ہے پورا سروے کر کے کہاں پہ زیادہ کیسز آتے ہیں پھر جھارکھن چھتیزگار ایم پی گجرات مہاراشٹ ویس پنگال اوڈیسا تمیل لادو تینگلگان آتر پردیش کرناٹا کاسام اتر پردیش کیرل بیہار اترکھن میں ریسرچ یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں پہ ملیریا زیادہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بھی آپ کو سکل سل انیمیا زیادہ دیکھنے کو ملے گا ایفریقہ میں آپ کو پتا ہے یہ بہت سارے مچھر وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ زیادہ بارش ہوتے ہیں وہاں پہ مچھر ہوں گے ہوں گے تو ملیریا والوں کو سکل سل انیمیا کی چانسز زیادہ رہتے ہیں اب بات یہ ایک اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے دیکھئے اس کا ٹریٹمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا ایلیمنیشن ایک چالنج بات گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر درد ہوتا ہے تو سٹرانگ پینکلرز دی جاتی ہیں انٹی بائیٹکس بھی دی جاتی ہیں دوائیاں بھی دی جاتی ہیں انجکشنز لگتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا ابھی تک فلال ایک لاؤتا ٹریٹمنٹ اس میں کیا ہے کی ڈونر کو ڈھونڈا جاتا ہے ڈونر کو ڈھونڈا جاتا ہے ڈینے میچنگ کروائی جاتی ہے آپ کے ساتھ آپ کا ریلیٹیوی ہوگا کوئی ڈونر اس کے ساتھ پوری ٹیشو میچنگ کروائی جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کے سیلز کو آپ کے اندر ڈالا جائے گا ٹھیک ہے بون میرو کو خون بنتا ہے بون میرو آپ کو خراب سیل سکل سیل نکل جائے اور فائنیلی جو ہے آپ کو ریڈ بلڈ سیل پروپر آر بی سی جو ہیں وہ ملے ٹھیک ہے تو یہی ابھی تو فیلال ٹریٹمنٹ ہے پرمنینٹ کیور فیلال تو ہم کو ابھی دیکھنے کو نہیں ملے باکہ انٹی بائیوٹک سیمنیزیشن جتنا ہو سکے ویکسیونیشن کر کے رکھئے بہت زیادہ ضروری یہ ساری چیزیں دی جاتی ہے تاکہ ٹھیک ٹھاک زندگی چلے اور کوئی پروبلم نہ ہو بچوں میں بھی کافی زیادہ ہوتا میں نے بتا جنیٹک ڈیس آرڈر ہے بھارت کے گھر بات کرتے ہیں تو انڈیا بہت زیادہ بھارت میں یہ ہوتا ہے اینیمک ہیں ویسے ہی عورتیں یہاں پہ اینیمک ہیں اور اس کو ڈائریکٹ اس کا جو ریلیشن ہے نیٹریشن سے اور پھر یہ بھی ٹرائیبل کی بات کریں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ 1 in 86 پیپل آف دی کنٹری ستی پاپولیشن is ایفیکلیٹ بھائی سی اے ہر 86 میں سے ایک انسان کو سکل سیل انیمیا ہے آئی سی ای ایم آر اور نیشنل روریل ہیلت مشن کی اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے کافی مشن چلائے ہیں تاکہ ڈیزیز مینجمنٹ ہیمو گلووینو پیتھیز یہ راججو میں چڑھ رہے ہیں جیسے 36 گھر میں تو انہوں نے جو بہت ساری کمیونٹی لیول پر سیرویسز دینا شروع کیا ہے جن کو بھی سکل سیل انیمیا ہے وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ویسے بھی جن کو چانسز ہے تو ان کو بھی سکرین جو ہے وہ کیا جگہ جنیٹک کاؤنسلنگ دی جاتی ہے جتنا زیادہ ہم بیماریوں کے بارے میں آویہرنس فیلائیں گے اترہ ہی زیادہ ہوگا پری میریٹل کاؤنسلنگ دی جاتی ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ بھائی کس طریقے سے سکل جینس جو ہیں وہ آپ کے بی بیز کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں بچہ ہونے سے پہلے ہی کاؤنسلنگ کروا لیں پہلے تو دیکھ لیں آپ میں ہے کی نہیں ہے کروا لیں تو زیادہ بیٹر رہے گا اور اس پہ کوئی درد نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طریقے سے پریونٹیب میجرز ہے پھر سپیشل کارٹس ڈسٹیبیوشن اس بجٹ میں ہی جو ہے جو چالیس سال کے لوگ ہیں اس سے کم کے لوگ ان کو سپیشل کارٹس دیے جائیں گے اور یہ ڈیفرن کٹیگری میں ہوں گے سکرین ڈیزرز کے حساب سے اور اس میں بھی آپ آرام سے پیشنٹ کا سٹیٹس ہے آپ کا سٹیٹس کیا ہے وہ ایک نمبر دیا ہے اس سے آپ جان سکتے ہیں تو یہ لیچر تا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو بھائی دیکھو یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے تو ہیلتھ سیریز میں دوبارہ سے چالو کری رہا ہوں میں لاتا ہی رہا تو ہیلتھ کے لیچرز بہت اچھا ریسپونس آتا ہے اس کا باقی آپ ہمارے کورس کو ضرور آویل کریں آج لاسٹ ڈیٹ ہے آویل کرنے کی تھانکیو سو مچ